بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وغلا اہل بیت ہیں الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سی ما علا بقیت اللہ فی الارضین وحجت ہی علا العالمین وَلْغَنُ الدَّائِمُ وَلَا عَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِئِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاسْفِ بِحُقُوقِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ وَغَسْرِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسان صلواتکا علیہ وغلا آبائے فی حاضِ ساغا وفی کل ساغا وَلِيَّا وَحَافِظَا وَقَائِدَا وَنَاسْفَرَا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضِكَ طَوْغًا وَتُمَتْعُهُ فِيهَا طَمِيلًا عَمَا بَعَدَا فَقَتْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ سلام پڑھیں گے محمد وعلمان محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد رات کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے مصطحب ہے کہ ایک مرتبہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے اس میں دو مصطحب ہیں ایک مصطحب یہ ہے کہ عوض باللہ پڑھا جائے اور دوسرا مصطحب یہ ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھا جائے پھر چاہے فجر کی نماز ہو زور اثر ہو مغرب شاہ تو یہ آداب مصطحبہ پہ شامل ہے اگر اس پر عمل کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے اندر ایک اور بھی چھوٹی سی خوبصورتی آ جاتی ہے ایک سلوہ پڑھ دیں گے محمد وعالی محمد ہمارا جو سلسلہ گفتگو ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کروں کہ پرورتگار علم اس کمیٹی کو اس ٹیم کو سواب جالی ہے ٹیم کو واقعا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمایا پرورتگار ان کی کوششوں کو بھی بارکہ ہمیں قبول کریں اور اس طرح کے سلسلے اب کئی ساری جگہوں پر اب یہ فیزیکل مجالیس والا سلسلہ جو ہے یا باقیدہ دروس والا سلسلہ جو مومنین موجود ہیں وہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنے مومنین اس وقت آئے ہیں ناپی دوتا جا رہا ہے اس میں ایسے وقت میں اگر آپ ایک شما جلا کے رکھتے ہیں تو میں سے بھی جملہ کہوں گا کہ مایوس نہیں ہونا اب لوگوں نے جو ہے وہ لگے رہنا ہے انشاءاللہ تو محرحل جب تک رضم میں آتے ہیں ایام اعظام بھی ہی ظاہر سی باتیں کہ مجالیس بہت مجالیس ماشاءاللہ سلسلہ بہت رہا عزداری کا پھر مزار سی باتیں ابھی دو دن پہلے یہ ایام اعظام مکمل ہوئے تو پھر خلق انشاءاللہ ایسے ایسے سٹلمنٹ ہو جائے گا جو انوان سوچا گیا جسے بات ہونی ہے وہ ہے خانوادہ پیغمر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب صوری طور پر باقعدہ طور پر سیرت پیغمر اکرم اسلام کو لے کر چلتے ہیں وہ ایک الگ انداز ہوتا ہے ٹاپک کو لے کر چلتے ہیں کہ الگ انداز ہوتا ہے کوشش کریں گے لنک کریں لیکن جو بطور پھلی انوان ہے بڑا خوبصورت بڑا زبردست بڑا اہم انوان ہے اور ان موضوعات میں سے ہے کہ جس پر ہمیں سمجھتے ہیں کہ بار بار بات ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے مختلف زاویوں سے بات ہونی چاہیے مختلف سوالات کو لے کر ان کے جوابات کے حوالے سے بات ہونی چاہیے لیکن ہم ایک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تمہین کا آغاز کرتے ہیں میرے خیال ہے کہ ہمارے سیٹ اپ کے اندر کوششننس سیسل کی گنجائش نہیں ہے ہو سکتا ہے تو بہرحال ہم تھوڑا سا بات کریں گے اور اگر سوال جواب بھی ہم کرنا چاہیں تو ضرور ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے خانوادہ یا خاندان پیغم رکم کی تعلیمات میں اسلام کی تعلیمات میں قرآن کی تعلیمات میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو ہم جب بسکس کرنے جاتے ہیں تو بنیادی طور پر بہت ہی بنیادی طور پر تین مرحلوں میں بات ہوتی ہے اور ان تین مرحلوں کے بعد بھی اس کی مزید شاخیں ہیں پہلا مرحلہ خانوادہ کی تشکیل سے پہلے کے مرحل دوسرا مرحلہ خانوادہ کی تشکیل کے مرحل اور تیسرا مرحلہ خانوادہ کی تشکیل کے بات کے مرحل اب خانوادہ کی تشکیل سے پہلے کی جو مرحل ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم خاندان پر بات کرتے ہیں تو جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ پہلے خاندان تو ہو خاندان تو پڑھیں قبلہ ساتھے خسن صاحب جو ایک مرتبہ کسی موضوع بات کر رہے تھے تو انہوں نے قصہ سنایا تھا ممبر سے بڑا زبردست قصہ تھا کہ اب وہ تھوڑا سا مائنیو ڈیٹیلز جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہیں لیکن ایک صاحب جو ہے ایک بولوی صاحب جو بار بار آتے رہے ہیں ایک سال قبلہ میں لے دعا کر دیں پروزگار اولاد دیں مجھے پروزگار مجھے اولاد دیں ہر سال سال ہو گیا دو سال تین سال چوتھو اب وہ جانتے ہیں کہ جب ایک ہی شخص ایک ہی مقام پر آ کر آپ سے ایک ہی دعا کی درخواست کر رہا ہے تو پھر آپ کا ایک اٹیشمنٹ سا ہو جاتا ہے اس انسان کے ساتھ قبلہ دعا کریں پروزگار مجھے اولاد دیں اچھا جی اگلے سال پہ چانت پانچ سال ہو گئے تو تھوڑا سا وہ ارداز ہو گیا تو پہلے خانوادہ تو بنائیں تو پھر اس کے بعد سائر سے باتیں کہ جو ہے وہ اولاد ہو یا نہیں ہو یا اس کے مثلا کیا تربیہ تو ساری باتیں باتیں خیر تربیہ تو اولاد ہمارا موضوع نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم اگر لیں گے بھی تو بہت سرسری طور پر یا اسی حدنا سے لیں گے کہ جو ہے وہ خانوادہ کے حوالے سے تو فرسٹ اف آل جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر پرنسپل یہ ڈیسائٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار گھر بنانا ہی نہیں چاہیے شادی ہونے ہی نہیں چاہیے تو یوں سمجھ لیں گے کہ ماملہ ہی ختم ہو گیا نا پھر تو یہ سارے مسائل تو اس موقع ہے نا ہم شادی کریں اور پھر گھر میں کوئی بی بی آیا یا شہار آیا یا بچے آئے وہ شادی نہیں کرتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ رہے گا بانس نہ وجہ کی بانس لی تو یعنی میں اس لئے بات کر رہا ہوں کہ یہ نقطہ نظر بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں اگزس کرتا ہے یعنی ایک مقتب فکر کہہ لیجئے نقطہ نظر کہہ لیجئے یہ بھی ایک ساتھ ہے دوروں کیا ہے خریشیاندی کے اندر جاتے ہیں تصوف کا جو کانسپٹ ہے رہبانیت کا جو کانسپٹ ہے یہ یہ ہے کہ یار اس دنیا میں آپ ان معاملات کے لیے آئے ہی نہیں ہو آپ آئے اوپنے پروردگار کے لیے اس کی عبادت کرو اس کی اطاعت کرو اللہ اللہ کرو اور الٹیمیٹ لیے وقت آئے گا جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ اگر ایک مٹ کے لیے فرض کرنے کہ اسلام نے اس نظریہ کو پسند کیا ہوتا اس نظریہ کی تائید کیا ہوتا اس نظریہ کو سپورٹ کیا ہوتا تو شاید میں بھی نہیں ہوتا آپ کے سامنے بتانے کے لیے ہمارے محبہ نے اگر مسئل کے طور پر اس پر عمل کر لیا ہوتا ہے اور نہ آپ ہوتے ہیں یا سننے کے لیے اگر آپ کے محبہ نے اس نظریہ کو مان لیا ہوتا ہے قول فرمارے یعنی یوں سمجھ لیجئے کی جو سلسلہ حیات ہے نشون نمائے حیات میں اس وقت تربیہ اس حالے بات نہیں کر رہا ہوں ایک سمپل جو گروت ہے جو بقائے انسانی اور نسل انسانی جو مسلسل چل رہی ہے اگر ہم اس نظریہ کے قائل ہوتے ہیں تو ایسا ہے کہ ہم گویا اس پورے سسٹم اور اس پورے پروسس کو بلوک کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں یعنی اگر اس وقت مثال کے طور پر دنیا کی جتنے بھی انسان ہیں وہ اس نظریہ کو مان لیں جتنے بھی انسان ہیں انسان والاد نہیں پیدا کرنے شادی نہیں کرنے تو اس دنیا کو ختم ہونے میں کتنے سال لگیں گے بہت زیادہ لگیں گے سو سال لگیں گے جو بچہ مثال کے طور پر کل پیدا ہو گیا ہے اور اب ڈیسائٹ کیا ہے دنیا نے کہ مزید میں بچے بیدا نہیں کرنے تو اب اس بچے کو میکسیمم کتنے سال لگیں گے مرنے میں بہت زیادہ سو سال لگیں گے اب ہم جیسا مثال کے طور پر چالیس بجا سال جی لیا ہے تو بتا نہیں چالیس بجا سال بزید باقی ہیں چالیس بجا سال باقی ہیں ظاہر فرمارے ہیں ہم سو سال بھی سمجھ لیں تو سو سال کی اندر دنیا میں پہلے ایک انسان بھی نہیں بچے گا بڑھتے جائیں گے یعنی ہم اگر تو کیا پرنسپلی یہ خیال یہ نظریہ یہ اسلام شادی کیسے کریں پر بھی باتیں بات کرتا ہے پہلے تو اس بات پر بات کرتا ہے کہ شادی کریں یعنی اسلام کسی بھی اعتبار سے اس بات کو انکریج نہیں کرتا پیغمبر کم کی حیث تیبانی ہم کو نظر نہیں آتا یعنی میں یہی سے روائے سے لنک کرو تاکہ پیغمبر جو میں ایام ربی لبل کے ایام میں تو ہم لنک کرتے جائیں کہ جناب عم سلمہ کے توسط سے ظاہر ہے جب دین اس انداز سے آیا سامنے اور ظاہر سے بات ہے قرآن مجید اور پہلے پہلے مرتبہ لوگ شرد بد پرستے اس سب کو چھوڑ کر مجید منورہ کے ماحول میں جب پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں بیٹھنا شروع ہوئے ان کے پاس عدم اس ساتھ سمجھاتا کچھ ہے لیکن اس بات کی گیارنٹی نہیں ہے کہ جو شاگر وہ ہی سمجھے گا جو اس ساتھ سمجھا رہا جنہیں ایک بڑا جزام تربیت کے اندر یہ بڑا اہم مسئول ہے ایک ہی کلاس ہوتی ہے سو اب بچے بیٹھے ہوتے ہیں میس بچے بیٹھے ہوتے ہیں پچیس بچے بیٹھے ہوتے ہیں اس ساتھ ایک ہی بات سمجھاتا ہے لیکن سننے والا سب اپنے ہمیں اعتباس سے جو ہے وہ اس کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو آتا ہے اب قائقم بن جو بھی فرمایا تھا لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ افراد نے پینمر کی باتوں سے تقوی کی باتوں سے رب العزت کی بارگاہ میں اخلاص کی باتوں سے قربت اللہ کی باتوں سے یہ سمجھ لیا کہ بھئی پروردگار ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم ساری کائنات کو چھوڑ دیں عورت اللہ اللہ کے اندلگ گیا اب شادی شدہ لوگ تھے سارے بالبچوں والے تھے خاندان والے تھے خواتین کیسے بتائیں اللہ کے رسول کو آ کر کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ معاملات دوسرے ہو چکے ہیں ہمارا شاہر ہمارا گھر میں ہی نہیں آ رہا ہم سے باتیں نہیں کر رہا خانوادے کی تشکیل نہیں اس کو انٹرسٹ نہیں عورتوں کے اندر تو خواتین نے جناب امی سلمہ سے بات کی امی سلمہ نے پیغمبر کو بتائے کہ حسول اللہ مسئلہ بیدا ہو رہا کچھ افراد ہیں کچھ اصحاب ہیں آپ کے جو اتنے تقدس کے اندر چلے گئے اتنے مقدس معاق ہو گئے اتنا جناب احلی جو ہے وہ دنیا سے انہوں نے قرارہ کشی اختیار کر لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانے ہی نہیں عورتوں کے پاس میں رہنے ہی انہیں بیویوں کے ساتھ نہیں چاہیئے صرف اللہ اللہ کرنے سے پیغمبر اکرام ناراض کی روایت کے الفاظ جو ہے ناراض کی کی علم میں ڈاٹا کیا کرے تو لوگ کس نے کہا تم کو میں اللہ کے رسول مجھ سے بڑھ کر تو تم مقدس نہیں ہو مجھ سے زیادہ تو تمہارے انتے تقوی نہیں ہے لفظ تقوی شاید واستعمال نہیں ہوا لیکن میں تم مجھ سے زیادہ تو خدا سے نزدیک نہیں ہو جو باتیں ہوئیں اس کا میں خلاصہ پیش کروں اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو نہیں ہو میں اللہ کے نبی ہونے کے بعد یہ ساری تعلیمات تم کو سکھانے کے بعد گھر میں میرے بیوی میں موجود نہیں بیویاں موجود ہیں تو اللہ کے رسول نے بڑی بردست طریقے اسے ڈسکریج کیا یہ خیال یا یہ انداز کیونہ ہمیں نہیں کرنے شاید ہی ہمیں یا شاید ہی ہے تو نہیں جانا ہمیں آٹنوں کے پاس ڈسکریج کی بات خواہ کے بڑھا ہے جلدی جلی اس لئے کہ میرے بات سوڑھل تین تقاریر ہیں اور مجھے نہیں بتا کہ میں کتنی بات کرتا ہوں آٹھ پواہ کے بڑھا تھے دیکھیں ازان کرامی بات کو سمجھانے کے لئے ایک دوسرے انداز سے سٹارٹ کر رہا ہوں احکام اولیہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اپنی فرخہ میں احکام اولیہ سے بڑھا ہے کہ بھئی جو بیسک حکم گئے وہ کیا ہے اصلاح اس کرسی پہ بیٹھنا پانچ حکم ہے نا واجب آرام مستعب وہاں مکروہ تو اس کرسی پہ بیٹھنا کیا ہے واجب ہے نہیں آرام ہے نہیں مستعب ہے نہیں مکروہ ہے نہیں کیا ہے وہ باہ بیٹھیں نا بیٹھیں آپ کے مرضی پھر احکام سانویہ آتے ہیں پھر آپ کو ڈاکٹر نے جو سختی سے منع کے لیچے بیٹھنے سے مثال کے طور پر ممکن اوپر بیٹھنا واجب ہو جائے ممکن آپ کو کوئی ایسی سرجری ہوئی ہے کہ آپ اوپر بیٹھیں گے تو مثلا جو ہے وہاں بیمار پڑھ جائیں گے حرام ہو جائے مثلا سمجھے نہیں آرام اچھا تو احکام اوپلی ہے بہت ساری چیزوں کے ہوتے ہیں مباح شادی کیا ہے حکم اوپلی مستعب ہے واجب ہے حرام ہے مکروہ ہے یا وہ ہے بات ساری مالی اچھا سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر بات کو آکر بڑھانے میں آئے گا اب میں خیر کسی کو پوچھ بھی نہیں رہا ہوں کوئی زندہ بات مردہ بات بھی نہیں ہے کوئی پاس پھیل بھی نہیں ہونے والا لیکن مجھے کچھ ہلتے ہوئے لبوں سے اندازہ ہوا کہ جواب آیا کہ مباح ہے ٹھیک اتفاق نہیں خلط ہے مستعب ہے شادی کا حکم اولی مباح نہیں ہے کرو کرو نہ کرو نہ کرو نہیں ایسا نہیں یعنی انسان کے دوبار کوئی پرابلم نہیں ہے کچھ بھی نہیں تب بھی ایسا نہیں ہے شادی کرنا نہ کرنا برابر خدا کی طرح مجھے بسندے کے شادی کرو بھائی نہیں کرنے انٹرسٹ نہیں ہے خدا کی طرح نہیں مجھ سے بات پیار کرتے ہو خدا کی بات سننا چاہتے ہو سسٹم کو آپ ذرا غور کیجئے گا دیکھیں ایک جملہ اچھا یہ شاید انداز ہے سمجھانے کا اس لئے میں مثال کے طرح پر کوئی بہت بڑا آرٹسٹ مثال کے طرح پر سیکڑوں ہزاروں پینٹنگز بنائی ہے اب مجھ کو تو آتی نہیں پینٹنگ بنانا مثال کے طرح پر تو بڑا بہت علیب پر آتی ہے میں تو ہر پینٹنگز ہیں میں تو ہر پینٹنگ کو دیکھے کہوں گا کیا پینٹنگ ہے سیکھ بہت بڑا آرٹسٹ ہے اور ہر ہر کار شاہکار ہے ہر کام ہر آیٹ اس سے شاہکار بنایا ہے لیکن اگر کلوز ہو کے بات ہو اور وہ مجھ سے بات کرنے کو تیار ہو جائے اور ٹائن بھی ہو اور فرصت بھی ہو اور محبت بھی ہو تو ممکن ہے وہ جملہ کہے کہ سر آپ یہ کم پینٹنگوں کی تعریفیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی ہے آپ کو پینٹنگ دیکھنی ہے ہائی میں دکھاتا ہوں اب وہ مجھے لے کر جاگا ہے خاص پینٹنگ کے بعد یہ ہے میرا شاہکار ٹھیک ہے وہ جو آپ دیکھ رہے تھے وہی میں نے ہی بنائی ہے قیمتی ہے زبردست کام ہے ہر کسی کے بس کا وہ بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرا کام یہ میرا کام ہے یہ سوچ میں آئے گا ہے یہ کیا چیز ہے پروردگار احسن الخالقین ہے اب مجھے تو پروردگار کے ہر شاہکار میں شاہکار نظر آ رہا ہے خدا کہہ رہا نہیں مجھ سے پوچھو وَمِنْ آیَا تِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْقُسِكُمْ اَزْوَاجَا میں نے تمہارے لئے عام بنایا مثال کے طور پر پھل بنائے سبزیاں بنائیں وہ زیادی بات کی ہیں میری عظمت کی نشانی مجھ سے پوچھو گے میں نے تمہارے لئے میان بیوی کا سسٹم بنایا یعنی یہ وہ چھتے جس پر پروردگار ناغ کر رہا ہے وَمِنْ آیَا تِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمْ اَزْوَاجَا اس کی نشانیوں میں سے نشانی یعنی خدا تک پہنچنا ہے خدا کو ڈھونڈ رہا ہے خدا کو دیکھ رہا ہے خدا کی خدائی کو سمجھ رہا ہے ایک یہ ہے کہ تمہارے لئے تمہارے نفسوں سے ہم نے تمہارے جوڑے بنایا یعنی یہ اس پر ناز کر رہا ہے پروردگار رگارڈلیس کہ تم کالے ہو گورے ہو مسلمان ہو کافر ہو پتہ نہیں دنیا کی جنگل میں پیدا ہوئے ہو کہ شہر میں پیدا ہوئے ہو کہ گاؤں میں پیدا ہوئے ہو ہماری عظمت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لئے تمہارے نفس سے تمہارے جوڑے بنایا پروردگار اس پر ناز کر رہا ہے تو حکم اولی کیا ہے اسلام انکریج کرتا ہے ہائیلی کساب شادیوں نہیں شاید لہٰذا دو طریقے سے بات ہوئی ہے عجیب ہے حالانکہ استحباب کے اندر عام طور پر جو مستحب بات ہے اس کے اندر آپ کو عذاب اسے ڈرانے کی بات نہیں ہوتی بہت کم ہوتی بہت کم نظر آتی میں نماز شب کی فائدہ ہے یہ پڑھو نماز شب یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا مستحب ہے نا نماز شب پڑھو اتنا سواب ملے گا رسک ملے گا پتہ نہیں مال صحت ملے گی چہرے پر نورانیت آئے گی جنت ملے گی نہیں پڑھو گی تو کوئی بات نہیں یہ سب کہا آتا ہے واجب میں آتا ہے کہ نہیں پڑھو گئے تو صاحب ستر انبیاء کو قتل کرنے کا گناہ پتہ نہیں قبر کے اندر بچار ہوگا تو نماز شب چھوڑنے پہ تو نہیں ہوگا اسے کہ نماز شب واجب ہی نہیں شادی ارسا مستحب ہے کہ اس کے اندر مجھے دو طرفہ نظر آئی بات مضمت نظر آئی ناراضگی نظر آئی یعنی ایک روایت کی نظر آتی جہنم کی اکثریت غیر شد شدہ لوگوں کو مشتمل ہوگی یعنی اب یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے میں اس کو سمجھ رہا ہوں لیکن دوسرے انداز سے سمجھائے کہ دیکھو بھئی ہم بتا رہے ہیں جو ہمیں سسٹم بنایا ہے جتنا زیادہ اس سسٹم کو توڑتے جاؤ گے اتنا زیادہ عذاب کے اخدار بننے کی چانسز بنتے جائیں گے دوبارہ تم یہ نہیں کر سکتے ہو کہ تم شادی نہ کرو تشخیل خانوادہ نہ دو کھر نہ بناو رشتہ ازدواج منسلک نہ ہو اور اس کے باپ بھی تم جنابی علی جو ہے وہ یہ شاید سمجھانے کے لئے جیسے ہم سمجھانے بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم سکول نہ جاؤ استاد کے پاس نہ بیٹھو کتاب نہ کھلو اور پھر بھی تمہارے اچھی پرسنٹیج آ جائے سندھ گورم میں نے خروج سکتا ہے لہٰذا ہم اس کی بات نہیں کرنا پروتگار کے سسٹم کی بات کرو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کچھ بھی نہ کرو اور تم بلو کہ نہیں یار میں سکسسول ہو جاؤں گا نہیں تم ایک سسٹم کی تحق جانا پڑے گا اور ساتھ کے بات بیٹھنا پڑے گا کتابوں کو کھولنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا لیسن کو دیکھنا پڑے گا پرنٹس کرنا پڑے گی تو تم اچھا سیکیور کرو گے اکثر جو اہل جہنم ہیں وہ کون ہوئے ہیں ایک بات کے اندر لے ہیں اور انکریجمنٹ کیسا ہے عجیب نیول کے انکریجمنٹ ایک دو نہیں یعنی شادی شدہ کی نماز اور غیر شادیہ کی نماز یعنی اس سے بڑا موٹیویشن اور کیا ہوگا دو رکھت نماز میں ستر یا ایک رکھت میں ستر اب میں اترانا سمجھ کو ڈاپٹ فول ہوں سنتر رکھت کا سباب سیونٹی ٹائمز ملٹیپلائے ہو رہا ہے کیا آپ آتے بھائی یعنی ایک انسان اگر واقعا دین کی راہے پراہ پر ہے دین کو سمجھتا ہے اور جو ہم پھر دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ خدا کی خاطر جو ہے وہ غیر شدہ شدہ رہنے کو تیار ہے تو تو یہ کرنا کیا ہے بھائی نمازیں پڑھنی اب تو دس سال دن جتے بھی نماز پڑھے گا دس سال کی ہے لیکن اگر بشادی شدہ ہوگا نماز پڑھے گا تو ملٹیپلائے بھائی سیونٹی یعنی وہ دس سال کتنے ہو جائیں گے ستر نہیں ہوں گے سات سو ہو جائیں گے ایک سال ستر سال ہے دس سال سات سو سال ہے بیس سال چودہ سو سال ہے حساب لگا دے جائے بپا تم شادی شدہ ہوگا اگر بیس سال نمازیں پڑھو چودہ سو سال کی برابر ہو جائے گی شادی شدہ ہوگا اگر تیس سال نمازیں پڑھو اکیس سو سال کی برابر ہو جائے گی یہ معصوم کا فرمان بلا وجہ نہیں ہے اتنا ہائیلی موٹیویٹ کرنا اچھا منتظر وجہ فقط احراثن اسفدی میں کلی دور پر یعنی آسان الفاظ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام نے اس بات کو بہت سیریس کے ڈسکریج کیا ہے کہ اگر تم شادی نہیں بھی کر رہے ہونا تو دین کا کاندہ مد استعمال کرنا یا میں شادی شرط نہیں کر رہا کیوں اللہ کی خاطر خدا کیا رہا ہے بھائی منتظر خدا سے مراد فرمانے اہلِ بیتِ اتھار صاحب وہ بات کرتے ہیں جو پروردگار کی طرف سے بات ہے اور حدیث ہے اس کا مطلب پروردگار کا فرمانے منتظر وجہ فقط احراثن اسفدی نے جس میں شادی کر لی اپنا آتا دی تو اسے سیکیور ریسی کر لیا اب صرف نماز کی بات نہیں ہے کل دین کی بات ہو رہی ہے فقط احراثن اسفدی نہیں فلیتق اللہ ونسف الاخر اب باقی کے لئے اللہ کا تخفہ اختیار کریں 50% تو اسے گیور ہو گیا یہ ایک سلوہ پڑھیں گے محمد وعالی محمد غور فرمانے منتظر وجہ فقط احراثن اسفدی ہے پیغمان نے فرمایا جو عام تو بہمانے خود پر نکا میں آیا روایت پڑھی جاتی ہے نکاہ میری سنت ہے میری روش ہے میرا طریقہ ہے اگر تم کو میری روش سے انحراف کرنا ہے میری روش سے دور اٹھ رہا ہے میری روش کو جو ہے وہ تمہیں سوری تمہاراں اس سے کوئی تعلق نہیں یعنی آسان الفاظ میں تم اگر پیغمبر کا دین کا قرآن کا خدا کا کاندہ استعمال کرنا چاہوگے تنہائی کی طرف جانے کے لئے کسی بھی اعتبار سے دین تمہارا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں اتنا کلیر میسیجز اچھا جو تو نماز ہو گئی اچھا اب بات کو ہم چونکہ مجھے دو تین تقاریم میں موضوع کو سمیٹنا تو آج ہی تو میری خواہش ہے کہ پری میری جتنی ہو سکے بات آپ سے کر لی جائے تو اس بات کو انتہائی انکریج کیا گیا کہ شادی کرو یعنی یہ تو ہٹائی دو اپنے پاس سے سوچ کہ ساپ نہیں کرنے اب جب کرنی تو بات کو آگے بڑھائیں باقے جو آگے بڑھائیں تو سب سے پہلا سوال جس کو میں ڈسکس کروں گا کب کریں اب یہاں پر آنے کے بعد اہل بیعت اتھار کی جو تعلیمات کا خلاصہ ہے جو عملی صیرت بھی اہل بیعت اتھار کی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں آج کل کے دور میں میرا اکثر اہباب کے ساتھ ہاں ابھی ہم زیارتوں کے سور پر تھے تو ایک مومن سے بات ہو رہی تھی وہ میری ایج کے تھے میں نے کہا بھائی میں گیارہ بارہ سال پہلے تھے نانا بن چکا ہوں دیکھ رہے ہیں میری تاجب کے علامہ میں کہتے ہیں مولانا بچپن میں شادی کر لی تھی ابھی دوستہ نوال میں چائے پہ کرشے بولی تو میں اکثر جوابیں سمجھاتا ہوں کہ نہیں میں نے بچپن میں شادی نہیں کی تھی صحیح وقت میں شادی کی تھی تو وہ کبھی ارلی میریج لیٹر میریج عام طور پر آج ہم جس ایج کی بات کرتے ہیں اس کو دنیا ارلی میریج کے نام سے یاد کرتی ہیں صاحب جلدی شادی جلدی شادی کیا ہوتا ہے ایک جملہ صرف کہوں گا صرف اس کو آپ لائٹر نوٹ پر جو سمجھ میں آئے گا اس کو سمجھ کے آگے بڑھ جائے گا یعنی کھانا گرمہ گرمہ اچھے لگتا ہے بھائی ایک سلوہ بڑھتے محمد والے محمد ہر چیز اپنے وقت میں اچھی لگتی ہے کھانا اسی ہو اچھا لگے گا جب بھوک لگی ہوگی اور اہلیں پیتے ہیں یہ جو میں نے چھوڑی تھی مثال دے کے بعد اہلیں پیتے ہیں اتھالے میں اچھا لگی باتیں کی یعنی کہاں معصوم یہ فرماتے ہو نظر آتے ہیں کہ صاحب خوش نصیب ہو باپ جس کی بیٹی جو ہے وہ اس کا اپنی زندگی کی پہلے نیجاست شوہر کی گھر جا کے دیکھیں کہ کان جا کر لائن لگائے ہمارے شہدہ امام حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام سرکار کی حضرت اس نے کہ بہرحال سترہ رب پر لوگ پر شہدہ امام کی ولادت جو خلاصہ روایت کا ہوئی ہے یعنی امام نے جو تشمیح دی ہے عجیب تشمیح دی ہے فرمایا جب تمہاری بیٹی بڑی ہو جائے تو وقت پر اس کے شادی کر دو بلکہ جملہ استعمال کیا کہ جو پہلا مناسب رشتہ آئے مناسب رشتہ شادی کر دو انتظار مت کرو اور امام اس کے بعد ایک مثال دیتے ہیں عجیب تشمیح ہے زبردست تشمیح تمہارا فرما کے دیکھو درخت پر لگا ہوا پھل جب پک جائے تو اس کو تار لو اور اس کے اہل کے ہاتھ میں دے دو تاکہوں کھالے ورنہ اگر اس کو وقت پر نہیں ٹوڑا گیا تو یہ خود سے زمین پر گر جائے گا تو اس کی ڈیمیج کا آغاز تمہیں سے ہو گیا اور زمین پر گرنے کے بعد اب یہ ایک دوسرے کے فیروں میں آتا رہے گا یعنی اس صدح بہتر انداز سے امام اور کیا سمجھایا مجھے بتا آج ایک دوہ دی چھوٹا تعلیم جب ہونے کے ناتے جو ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں معاشرے کے بہت سارے گناہوں کو دیکھتے ہیں ایک بہت بڑے ریزنز میں سے جو ایک ریزن نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم وقت پر شادیاں نہیں کرو اچھا ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد پھر ایک سوالات کا ایک بہت نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا پھر یعنی ہمارے جو سب سے بڑا آرگیومنٹ ہے جو سب سے بڑا کوششن ہے جو سب سے بڑا ڈیبیٹ ہے جو بھی آپ کہہ لیں کہ صاحب بچوں کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی کیریئر بنا نہیں تو آپ کیسے شادی کرتے ہیں کیسے ہوگا یہ جواب کیا ہے اب اس کی بہت سارے جوابات اور سکونسز میں ڈسکاس ہو سکتا ہے لیکن آسان ترین جواب یہ ہے کہ بھائی کیریئر بنائے بغیر کھانا کیسے کھا رہے ہو کیریئر بنائے سے پہلے دنیا کی ساری لذتوں کو کیسے انجوئے کر رہے ہو کھانا بھی مت کھو آرام بھی مت کرو سہر تفریح بھی مت کرو سب کیریئر بن جائے گا اس کے بعد سب تو ساری زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کو تو نفٹا رہے ہو تو یہ جو انتہائی اہم جو اہل بیعت اتھار کی طرف سے خدا کی طرف سے قرآن کی طرف سے ہائلی انکریش عمل ہے اس کو تم صرف بائی پاس کیوں کر رہے ہو اب یہاں پر آنے کی بات ہے انتہائی اہم بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ یہ کہ جو شادی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اور ہے جو اسلام کروانا چاہتا ہے وہ اور ہے فضلی بات کی سب تک میں سمجھا ہوئے ہیں زیادر سے بات ہے کہ یعنی اگین میری عادت ہے مثالوں کے بغیر بات نہیں کر سکتا ایک اچھی ہمارے دوست میں مثال دیا کرتے ہیں کہ یار تم کو دائی کھانے سے مطلب ہے یا حاج کھاسم کی دکان کی دائی کھانے سے مطلب ہے تم دائی کھانے سے مطلب ہے مجھئے کھانے سے مطلب ہے لائی کھان berries تمہیں شادی کرنے سے مطلب ہے یا 25 لاکھ والے شادی کرنے سے مطلب ہے اسلام نے جہاں بھی شادی کی بات کی وہاں یہ نہیں کیے کہ یار شادی ہو کرنا جس میں 25 لاکھہہ خرچا ہوں بات سمجھ مالی اسلام میں کبھی بھی نہیں کہا یار شادی وہ کنا جس میں دس ہلا کم سے کم تمہارے پاس ہو تو شادی کرنا یعنی مجھے ایک روایت بتا دی جائے محصوم کی کسی روایت کے اندر قرآن میں حدیث میں پیغمبر میں اہل پیت اتحار میں کہا ہے دیکھو یار شادی جب تک مت کنا جب تک کم سے کم اتنا پیس ہے جہن پینا ہو ایک روایت کے طرح آپ کو نہیں ملے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سمیں جس حد تک تحذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے گل کر بات کر سکتا ہوں سمجھانے کے لئے بات کروں گا یعنی آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ بڑھتا جا رہا میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں میں اس گناہ کی بات کر رہا ہوں تو اس گناہ کے رتیجے میں ہو کیا رہا ہے یعنی شادی میں جو ہونا ہے وہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے بس اتنا ہو رہا ہے کہ لڑکی نقصد ہو کہ لڑکی کے گھر نہیں آ رہا ہے ورنہ لڑکا لڑکی کو گفت بھی دے رہا ہے اس کے ساتھ بگ بھی گزار رہا ہے اس کے ساتھ ایس فرنڈ میں بھی جا رہا ہے اب میں اور کیا بتاؤں سیاد بلکہ درمیان میں وہ جو پچیس لاکھ کی جو مسئلت ہم نے خود پال کے رکھئے وہ نہیں ہو رہی وہ جو دس بیس لاکھ کی مسئلت ہم نے پال کے رکھئے وہ نہیں ہو رہی منوا کے تو سب کچھ ہو رہا ہے اس بچے کو یہاں کھانا کھانا ہے اب تب بھی تنا خرچہ ہے اس گھر میں کھائیے تب بھی تنا خرچہ ہے آپ کے ہاں دو بچے ہیں فرض کرنے آپ کے دین بچے ہوتے ہیں آپ گھر سے نکال دیتے ہیں آپ کو دو بچے کو پال سکتا ہے آپ کو خوش جزیمی تیسرا پلا پلا ہے مل رہا ہے صرف مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کی بات ہے یعنی دیکھیں میں آپ کو ایک روایت بڑا بشہر صورت میں نے کئی مردہ پڑھا ہے ہے قصہ روایت و کتاب ملتا اللہ کے رسول نے ایک پرتبہ شادی کے انمان میں بات کر رہے تھے قصہ بہت اولانی ہے اور صدقے کے اس میں بھی یہ ڈسکس کیا جاتا ہے اور شادی کے امپورنس میں بھی صدقے میں زیادہ نے اس قضواتا ہے اور حلال و حرام والے معاملے دیسکس ہوتا ہے اللہ کے رسول شادی کی موضوع بات کر رہے تھے اس کی بوڑے سے باقی کچھ ہوا تھا کچھ سوال وغیرہ تو جب پیخمہ رکم نے بہت طرح انکریج کیا تو درس کے بیچ میں مسئل نموی کے اندر خاتون کڑی ہو گئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک مومنہ ہوں مسلمان ہوں آپ کے اس پر ایمان لائے اور میں نے سوچ کے رکھا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنے اب چاہے وہ خاندانی مسائل تھے ماباپ کے خاندانے مسائل تھے قبیلے کے اندر مسائل تھے دین کی غلط فائمی تھی جو بھی درس کے سر یا رسول اللہ میں نے سوچ کے رکھا تھا شادی نہیں کرنے آج آپ اتنی بات کر رہے ہیں میں شادی کرنے کو تیار ہے کوئی مسئل شادی کرنے کے لئے میں نے کوئی باقیدہ معامل کو تو کی نہیں کوئی بھی نیک بندہ آپ کہیں میں شادی کرنے کو تیار اچھا وہ خاتون تقریبا سم جانتے تھے خوبصورت خواتین میں سے ایک اور صاحب سربت خواتین میں سے تو آپ پھر وئی والی بات معذرت کے ساتھ ایک انار سو بیمار سب نے کہا یسر اللہ کے رسول نے سب کے اوٹھے رہاں دیکھے اچھا یسر ٹھیک ہے جب کس سے شادی کریں اللہ کے رسول نے جملہ اشارت فرمائے مجھے بیمی جبلیل نے آگر خبر دی ہے جو اس عورت نے شادی کرے گا کل مر جائے گا اب بتاو کہ تشادی کرنے کو تیار ہو سب نو سر سب جانتے ہیں جگر دی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا اے رسول اللہ میں بھی بھی شادی کرنے کو تیار اچھا اس کے پیچھے بھی داستان ہے کیا کہانے تھی یہ آدمی غریب تھا چور تھا ڈاکو تھا راتوں کو جو ہے وہ گھروں میں چھتے بھلانگتا تھا اور چوریا کرتا تھا دو دن تین دن پہلے اس نے جناب علی فیصلہ کر لیا کہ چوری نہیں کرنے نتیجہ یہ ہوا کہ کھانے سے محرون تھا مرنے کا وقت آ گیا تھا تو یہ اس نے میں ذہن میں ہی سوچا کہ ویسے ہی کل سوا مرنے والا ہوں جتا ویسے ہی کچھ نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے اچھا ہے شادی کر کے مرنے آئے پرولم گیا ہے اور اتفاقا لانسٹ رات اس ایک گھر میں کودا وہ اس کو نہیں بتا دی اسی عورت کا گھر تو کھانا بھی رکھا ہوا تھا یہ عورت بھی سوئی ہوئی تھی نفس نے دو رو گناہوں کی طرف مائل کیا کہ غزہ بھی موجود ہے عورت بھی موجود ہے پیٹ کی آگ بھی بوجاؤ ذاتی خواہش کی آگ بھی بوجاؤ لیکن آخر میں خیال ہے کہ جب یہ ایک ایمیٹمنٹ خدا سے نہیں تو نہیں چھوڑو اور بغیر کھائے بغیر عورت کو ہاتھ لگا ہے وہاں سے نکلا ہے مسجد آگے بیٹھ گی اللہ رسول نے درس دیا اب مرنے کو تیار ہے اس نے کہا ہے ایسے ہی مرنے والا ہوں یا رسول اللہ میں تیار ہوں پیغمد نے کہا تم تیار ہو کہاں یا رسول اللہ میں تیار ہو اگر آپ کہیں ہاں تیار وہی پہ پیغمد نے درس شادی روکا ان دونوں کا نکاح پڑھا کہ تم تو جاؤ باقی ہم ساری باتیں کرتے ہیں ایمیہ ویویو کا رخصت کے اچھا جن سمجھانا یہ ہے کہ پیغمبر کی نگاہوں میں شادی ایسے بھی ہو سکتی ہے وہاں پیغمبر فرماتے رہے ہیں کہ ٹھیک آج بات ہو گئی تو تھوڑا سا معاملات کریں پہلے تمہارے خاندان والے آئے ہیں پہ یہ آئے ہیں پہ تو بیٹھیں گے تو میٹنگ بلائی جائے گی تو انٹروی ہوگا تو قبول کریں لڑکا لڑکی کو سادھیں بٹھائیں گے بات سامی مہاری اہلِ بیعت یا اتھار پیغمبر کی نگاہوں میں یہ میں ہی نہیں کر رہا اسی طرح سے کرنا شروع کرتے ہیں کل سے لیکن یہ تک ہو سکتا ہے یعنی پیغمبر کی نگاہوں میں شادی اتنا آسانی سے بھی ہو سکتی ہے جو خراب کیا ہے وہ پیغمبر نے اہلِ بیعت یا اتھار نے خراب نہیں کیا ہے اسلام نے خراب نہیں کیا مسلمان نے خراب کیا ہمارے مسلمانوں میں شادی ہوتی ہے وہ پرابلم کیریئٹر ہے اسلام پر شادی ہوتی ہے پرابلم کیریئٹر نہیں ہے وہ پر شادی کریں پرابلم کیا اور آج ایسے کئی گھرانوں کو میں جانتا ہوں جنہ شادی ہو گئی بچے پڑھ لیں بھی کیا پرابلم دولہ بھی پڑھ لیں دولہ بھی پڑھ لیں سال دو سال تیس سال چار سال ٹھیک ہے جی اچھا بہت کو آگے پڑھا ہے تو نمبر ایک ارلی میرنج یا آن ٹائم میرنج ارلی سے زیادہ بہتر ورڈ کہ صحیح وقت پر شادی جب لڑکا اور لڑکی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں میں اب ایج بطور خاص جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں جو انہوں پر مجھے پتا ہے کہ وہ ہیش ٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں جوانی صاحب نے کہا شادی عمر شادی کر لو لیکن جب جوانی کی عمروں کو پہنچ جائیں اور جس کو آج کل جلدی شادی کہا جاتا ہے صحیح وقت آگیا اچھا میں ہم وہ سمپل بتاؤں جتنے میں برد یہاں بیٹھیں خواتین تو نہیں بیٹھیں ورنہ ہر مرد جانتا ہے کہ میں کب جوان ہوا تھا اور کب مجھے پہلے مرد پہ شادی کی ضرورت محسوس ہوئی ایسا نہیں کی نہیں جانتے ہم لوگ سیڈرز جانتے ہیں جب جانتے ہیں تو بھائی جو آپ پہ ساتھ ہوا تھا آپ کی بچوں کے ساتھ وہ ہی ہو رہا ہے یہ عجیب شرابت ہے کہ جب خود کی شادی کرنے کا وقت آئے لیکن ماں باپ نہیں سمجھ رہے اور جب بچوں کی شادی کا وقت کرنا ہے تب بھی ماں باپ نہیں سمجھ رہے بات سجھ میں آ رہی خیر تو ایک بات دوسری بات کس سے شادی کریں دو چیزوں میں بات کروں گا صرف لبی چوڑی بات اب نہیں کر پاؤں گا نمبر ایک اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے تعلیمات ہے حیلی بیت کا خلاصہ بیج کر رہا ہوں کے سامنے ونہا روایت ہے اس سے سرطہ لڑکی دوننے جاؤ سب سے پہلے جو چیز دیکھو وہ اس کی دینداری دیکھو جب لڑکی دوننے جاؤ سب سے پہلے چیز اس کا دیکھو کیا دیکھو اس کی دینداری جب لڑکا دوننے جاؤ تو سب سے پہلے کیا چیز دیکھو اس کا اخلاق اس کی سمجھ داری بڑی اہم بات ہے لڑکی کے اندر دین ہے لڑکا ایسا ہے نہیں کہ بیتی لڑکے ہوتے تو لیکن سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے یعنی ماسوں کا فرمان ہے کہ دیکھو یعنی سمجھ داری سے مراد وہ سمجھ داری اچھا کہا کہ بھئی دیکھو اپنے بیٹی کے لیے آدل انسان چوز کرنا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر یہ تمہاری بچی کو پیار کرے گا تو تو ایسے اچھا رکھے گا اگر نہیں کرے گا تب بھی اس کو زلیل نہیں کرے گا خواہ فرمان ایک انسان اگر صاحب ہے دیکھو دین داری سے مراد ہم جو سمجھتے ہوں کیا سمجھتے نماز کتنی پڑھتا ہے روزہ کتنی رکھتا ہے یعنی نماز روزہ یہ تعلق کس سے خدا سے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو بیوی کا گناہگار نہیں ہے روزہ نہیں رکھتا تو بیوی کا گناہگار نہیں ہے لیکن اگر گھر میں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے زلیل کرتا ہے تو چاہے جتنا بڑا نمازی ہو بات سمجھنا ہے اور ایک بات اور دوسری روایت جلی سے خلاصہ پیش کرو محصوم فرماتے ہیں اچھے دو میار محصوم ہیں بڑے کلیرلی بتایا حسن دولت یعنی آج کے لڑکے میں سب سے بڑی چیز یعنی آج چونکہ اب یہ سوشل میڈیا اور یہ اس طرح کی جو ہے وہ بڑی آسانی آفرام ہو گئی تو نائنٹی پرسنٹ کیسز کے اندر ممکنے کم بھی ہو ایٹی پرسنٹ کہلے ممکنے زیادہ بھی ہو لیکن عام طور پر اپنے لیے شریک حیات پسند کرنے کا میار ہے سورت سوری پر آج سوری پر آج کھل پہ بات ہوگی ایک سور بودو کے حوالے سے لاؤو ایٹ فرس سائٹ بھائی کہاں سے آئی ہے پڑے لکھی ہے نئی پڑے لکھی ہے نہیں سا کیا اچھا جبار اس سے شادی کر دی مسلمان ہے شیعہ ہے سرنی ہے ہندو ہے آہ نہیں سا یہ ہمارا میڈیا ہمارا سوشل میڈیا پتہ نہیں ہمارا جو بھی کہہ لیں ڈرامے کہہ لیں موویز کہہ لیں سب اسٹرارڈ ہی ہو سکا فرس ٹائپ ہزار آئی ریگارڈلیس کے بار کیا ہے خاطر میرے اچھی طرح یاد ہے ہی زبانے میں ہمیں بچالیات کرتے تھے تو جملہ آپ نے نہیں پتہ اٹلی کی کہاورت تھی آپ نے نہیں فرانس کی اٹلی کی بڑے چی کہاورت تھی کہ بھئی وہاں پر جملہ بولا جاتا ہے نہیں پتہ کہا لیکن اچھا جملہ تھا کہ بے وقوف ہیں انسان جو شگل دیکھ کر پوری عورت سے شادی کر لیں بہت سنگ ماری خو سنگ نمبر ٹو دولت معصوم کی روایت کا خلاص ہے چھتے امام حضرت وام جعفر صدقل صدق کی روایت کا خلاص ہے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مال اور حسن کو دیکھ کر شادی کرے گا تقریباً خلاصا یہ ہے روایت کا کہ امام فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں کہ نہ مال باقی رہے گا نہ دور حسن باقی رہے گا لے رہے گا خطو دونوں چیزیں خطو ہو جائے گا ہاں اگر تم دین دیکھ کر شادی کرو گے پروردگار مال بھی عطا کرے گا حسن بھی عطا کرے گا غور فرمات اور آخری بار بس میرا ٹائم ہو گیا مجھے سوار تک پڑھنا تھا اور انشاءاللہ 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 ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے بھی ٹھیک ساند بچ کر تیس پنیٹ پر ممبر شروع ہو جائے گا ویسے تو ساند بچ کر پنیٹ پر مائیک کا آغاز ہوتا ہے جب انتیزی قصہ ہوتی اور وہ رحمتوں اور برکتوں کی دعائی ہوتی آپ لوگوں کے لئے پراب ہوتی نہیں تو خیل وہ رحمت برکتیں سمیٹنا ہے تو ضرور سوا ساتھ بھی تشریف لائیے اگر درز بھی سننا ہے تو ساڑھ ساتھ بھی آ جائیے آج ہم نے شروع کیا تھا تو تقریباً چار پاہنے لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے الحمدللہ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے ہم کوشش کریں گے وقت پر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو ایک آخری بات مکمل کرو بات اور وہ یہ کہ یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ جب اپنے لئے شریک کے ہاتھ ڈھوننے کے لئے جاؤ تو ذہن میں یہ ضرور رکھنا کہ تمہارے پاس دینے کے لئے کیا بہت سانگی ماری یعنی بہت ہی بے توکہ جملہ بول رہا ہوں لیکن شاید سمجھانے کے لئے مناسے بے جملہ جیب میں جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے اور گاڑی چاہیے پانچ کروڑ کی تو بہت اچھی گاڑی ہو پانچ کروڑ والی یہ بہترین گاڑی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے یعنی جو سسٹم چاہیے آپ کو ملے گا اس کے اندر لیکن کس کو ملے گا جس کی جیب میں پانچ کروڑ روپے تمہارے پاس ہے پانچ لاکھ تو بھائی تو پانچ لاکھ والی رنو نا یار ہاں اس پانچ لاکھوں جو بہترین ملتا ہے روڑو مسئلہ نہیں بات پہنچے کی نہیں پہنچے بھائی مولای کائنات چاہیے تو فاتح پہ زہرہ بننا پڑے گا اور فاتح پہ زہرہ چاہیے تو علی بے بیتالی بننا پڑے گا اس اللہ پڑے محمد والی محمد یہ انتہائی ہے میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہمسر یعنی اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلا میں جو کف کے اندر ہے وہ ہے تمہارا بائی ایمان ہونا یعنی مومن کے لئے مومن ہمسر کف ہے لیکن بہرحال میں پیسے کے تو بات ہی نہیں کر رہا خفن کے بات بھی نہیں کر رہا لیکن جن کولیٹیز پر تم جانا چاہ رہے ہو تم چاہتے ہو تمہیں دیندار ملے تمہیں دیندار بنو تم چاہتے ہو تمہیں باہیاں ملے تم بھی باہیاں بنو تم چاہتے ہو اچھا اخلاق والی ملے تو تم بھی صاحب اخلاق بنو بھائی تم چاہتے ہو تمہارے ماباب کا خیال رکھے تو تم بھی حسنہ رکھو کہ ہاں میں بھی مرد کے ماباب کے لئے جو ہے عزت تو رہتا نا مرد صاحب یہ نہیں سارے وہ چیز ہیں جو میں نے دیکھی ہیں مرد صاحب میں تو سرسال کی سیڈھی نہیں چھٹتا ہوں کبھی نہیں سال میں ایک دن بہت ہو گیا کھانے پہ چلے گئے عید کے دن تو میں نہیں جاتا اس پہ فخر کرتے ہیں یہ ڈوب مٹنے کی بات ہے کہ فخر کرنے کی بات ہے خیال اس کا مطلب کی نہیں کیسے سال بھی بیٹھے رہے چھوڑا ملہ صاحب سیڈھی اترتے ہیں نہیں سرسال کی ہے وہ ہی بیٹھا رہا تھا اس اللہ پڑے محمد وعالی محمد غور فرما رہے ہیں سمجھانا یہ ہے کہ یہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے یعنی کمال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کہاں سیاتھی ہیں میں آپ سب کے ساتھ کیوں کر رہا ہوں یا تو سمجھانا جیتا بیٹھے ملانے سالی باتیں اصول کرنے کی تھی اب نہیں کی تھی بابا آپ کیلئے زیادہ ضروری یہ بات ہے اس لیے کہ آپ اپنے گھروں پر جو بچوں کی تنبیت کریں گے وہ ان اصولوں پر کریں گے یعنی کمال ہے جب بیٹی کا اس سے ڈوننے جاتے ہیں تو میار اور ہے جب بیٹے کے لئے اس سے ڈوننے جاتے ہیں تو میار اور ہے بس آئی مال تو یہ معاملات انتہائی اہم ہیں لیکن بہرحال جسے تک ہم بات کر سکے پری میریج پر تو اب ونہ اصولوں تو خیر کئی ساری اور باتیں مزید ہو سکتی لیکن ہم نے یہاں پر آگئے اور انہوں گمل کی اور چونکہ خوشی ہو گئے یہاں میں تو مسائل نہیں دلچارہ لیکن ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں اس لیے کہ بہرحال کیسا ہی ٹاپک ہو اہلِ بیعت یا اثار کی زندگی سے کوئی لوگ ایسا جملہ نکل آتا ہے جس کا مسائل سے لنکھ ہوتا ہے موڑے کائنات کی بھی خواہش نہیں ایک ایسا بیٹا پیدا ہو تو کربلا میں ہمارے اس اجازت کا نمتار پڑھ دیا اب جو شادی ہو رہی ہے ملکل نئے پیرامیٹر سے ہو رہی ہے اور جب خدا نے بیٹا دیا تو عباز جیسا بیٹا آتا کیا اہلِ بیعت کی خوشیوں پر ہمارے خوشی ہیں غم پر ہمارے غم ہیں لیکن بہرحال جب ولادت بھی ہوئی نہ شہزاد زینب کو براہ نے آ کر گور میں لیا اور ایک عجیب انداز ہے یعنی ہر بیٹی کی ولادت پر جناب زینب بڑی تھی ظاہر سے بات ہے سادخہ صاحب نے جملہ پڑھا تھا وہ پڑھنا ہوں کے ساتھ پوچھتے تھے بابا کیا نام رکھا ہمارے بھائی کا اور ہم نام بتا دیں سترہ بھائیوں کی بہن ہے جب ایک بیٹا پیدا ہوا پسے کیا نام رکھا بھائیہ بابا اپنے اس بیٹے کا ہمارے اس بھائی کا والا امیر فرماتے ہیں زینب ہم نے اس بھائی کا نام رکھا عباس جیسے سنان عباس کا بھائیہ بابا میں دیں دور چلی بات ہی کر رہی ہیں پیار کر رہی ہیں بابا امیر دیکھ رہے اور مجھے ترلک کر پوچھا بہن بیٹا کیا بات ہے بھائی تو بہت ساری جس بھائی سے پڑھا ہے جب ترہیے سے کیا ہو رہا ہے ترلک کر کہنے کی بابا امہ نے کہا تھا تیرا ایک بھائی ہوگا امہ اس جب پیدا ہو تو اسے فاطمہ کی طرف سے مہار کرنے محبود محمد والے محمد کا واسطہ اہل بیت اتھار سے محمد کرنے والی اہل بیت اتھار سے مودت نبھانے کیا میں توفیق حنایت فرما محبود محمد والے محمد کا واسطہ پڑے اہم موضوع پر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں محبود اپنی اپنے خاندان کی اپنے بچوں کی سسٹم کی اصلاح کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما محبود محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے رسکے حلال و طیب میں کسرت برکت وسط حنایت فرما جو مخروض ہوں کی کرزوں کو غیب سے اتا فرما جو بیمار شفائق کامل و عجل حنایت فرما محبود محمد والے محمد کا واسطہ اپنے گھروں میں ان بچوں کی تربیت کرنے کی جو واقعا اپنی زندگی کو بہترین انداز سے آگے بڑھائیں ہمیں توفیق حنایت فرما جو جو شادی کی عمروں کو پہنچے ہیں بچے اور کسی وجہ سے بھی چاہے والدین کی ناسمجی کی وجہ سے حالات کی مشکلوں کی وجہ سے رشتہ زواج امن سلک نہیں ہو پا رہے پالنے والے ان کی مشکلوں کو حل فرما بہترین نشتوں کا انتظام فرما محبود محمد والے محمد کا واسطہ قلب مقدس امام زمانہ حکم صلازی و خشتوت فرما ہمارے گناہ گارانکوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما اپنی آخر حجت امام اصر و الزمہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و تم علینا انکا انتا طباب رہی